ہائی ایبریون السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانس و ڈیلی لائف اور جی آج ہم بات کریں گے یہ جو ہیر پنز ہوتی ہیں بہت ہی کام کی ہوتی ہیں صرف بالوں میں لگانے کے کام نہیں آتی بلکہ اس سے آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں کہاں کہاں آپ اس کو استعمال میں لاسکتے ہیں آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اور آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو کو واش کرتے ہیں آپ لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور پیارے پیارے سے کومنٹ کرتے ہیں بہت شکریہ تو جی دیکھئے گا آج کے ہم اس کو کس طرح سے استعمال میں لا رہے ہیں تو دیکھیں جب ہم کوئی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر بچوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے یا ہم بھی جب کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں ہمیں اٹھنا پڑتا ہے کسی کام کے لیے اور بک اگر موٹی سی ہے تو بس ہم نے بند کی اور اس کے بعد پھر ہم پیج ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سا پیج ہم پڑھ رہے تھے تو آپ فٹا فٹ سے یہ ایک بن اٹھائی ہے اس کو آپ لگا دیجئے اس پیج کے اوپر جو آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کی جو نشانی ہے وہ لگ جائے گے اس طرح سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ کوئی مسالے کا پیکٹ بھی ہے اور وہ آپ نے کھولا ہے یوز کیا ہے ہاف بچ گیا ہے اور آپ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کو بھی آپ اسی طرح سے جیسے یہ میں رکھ رہے ہوں اس کے اندر پیکٹ کے اندر تو اس پیکٹ کو اگر آپ نے بار بار کھولنا ہے تو آپ اس کو ٹیپ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے بار بار آپ کس طرح سے کھولیں گے بند کریں گے اس کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ اسی طرح سے ہیئر پن کا استعمال کیجئے اور فکس کر دیجئے جب آپ نے کھول نہ ہوگا پن ہٹا لیجئے اور اپنی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں اور مسالوں کے پیکٹ کے اوپر بھی آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے پیپرز ہیں کوئی بھی جیسے ہی یہ دیکھیں یہ درائن کے پیپرز ہیں کچھ بھی کاغذ ہیں ایکسٹرا ہیں بہت سارے ہیں اور ان کو آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھنا ہے تو اس کو بھی آپ اسی طرح سے پن کی مدد سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کے پاس پیپر کلپ نہیں ہے کوئی پیپرز کو اٹیاج کرنے والا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہ ہیئر پن اٹھائیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لگائیں گے اور آرام سے آپ رکھ دیں گے آپ کے پیپرز ایک جگہ پر محفوظ رہیں گے اڑیں گے نہیں گریں گے نہیں تو یہ بہت کمال آئیڈیا ہے ایک بالپن کی مدد سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اچھا بیک میں اکثر ایسا ہوتا ہے اکثر بیک کی زپ خراب ہو جاتی ہے زپ کا وہ حصہ جس کو ہم پکڑ کے آگے پیچھے کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پیچھے والا رہ جاتا ہے اچھا اس بیک کی تو زپ ثابت ہے تو میں نے اسی میں آپ کو کر کے بتا دیا بہت اگر کسی بیک کی زپ نہ ہو تو آپ اس طرح سے پن کے مدد سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں ٹوٹ پیسٹ اکثر جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کے اندر باقی ہے یہ بالکل خالی نہیں ہوئی تو بھی آپ اس طرح سے انٹ کے اوپر ایک ہیئر پن لگا سکتے ہیں اور اس کو پیچھے سے ہلکی ہلکی آپ پش کیجئے اوپر کی طرف لے کر آئیے اندر جتنی بھی پیسٹ ہوگی وہ اوپر آ جائے گی اور پھر آپ ایزی لی اس کو نکال سکیں گے بیسے تو آپ ہاتھ سے بھی پریس کر کے نکال سکتے ہیں بہت اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے تو بھی کمال آئیڈیا ہے اور ٹیپ اس طرح کی جو ہماری ٹیپ ہوتی ہے اس پہ ہمیں لگانی ہوتی ہے نشانی کیونکہ اگر نشانی نہ لگی ہو تو یہ ٹیپ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے اس کا سرہ ہے کہاں سے کھولے گا تو اس کے لئے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ ٹیپ استعمال کر لیتے ہیں اسی ٹیپ کے اوپر ہی آپ نے ہیر پین اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ٹیپ کے اوپر ہی لگائی ہے ٹھیک ہے سیرے کے تھوڑی سائٹ پر آپ یہ ٹیپ کے جو سیرہ ہے اس کی تھوڑی سائٹ پر آپ پین لگائیں گے اور اس کو واپس سے چپکا دیں گے اب جب آپ نے یوز کرنا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ یہاں سے کھل رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو کھولیں گے آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس طرح کی ٹیپس بہت کمال لگتی ہیں یہ دیکھیں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہے کچھ بینے گھر سے آپ نے ہیئر پینز اٹھانی ہے اور کسی بھی کام میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فیلحال میرے پاس یہی آئیڈیا تھے جو کہ میں نے شیئر کر دیئے